اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے رب العالمین جل جلالوہو حمد والو ارشاد فرماتا ہے اللہ خبری اللہ رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر اللہ رضی ہوا ان صحابہ سے جنہوں نے بیعت کی جنہوں نے بیعت کی اے محبوب آپ کے دست مبارک پر درخ کے نیچے یہ بیعت رضوان کا ذکر ہے بیعت رضوان بھی کہتے ہیں تحت الشجرہ درخ کے نیچے کی بیعت بھی کہتے ہیں بیعت حدیبیہ بھی کہتے ہیں آج کل کی جو بیعت ہے وہ پیری مرید ہی کی بیعت ہے دنیا داری کی بیعت نظرانے لینے کی بیعت اپنے مریدوں کی تعداد بڑھانے کی بیعت دکھا بھی کی ہے زیادہ تر اللہ ماشاء اللہ اصل بیعت جو ہے وہ گناہوں سے توبہ اصل بیعت جو ہے بیعت بیعت بیج دیا جہاد کی بیعت اب جہاد کہاں ہوتا ہے پہنی نہیں ہوتا درکہ مارے لوگ چھپ جاتے ہیں درکہ مارے لوگ جہاد کی بات بھی نہیں کرتے بعضوقات کو وَإِلَّا بیعت کا اصل مقصد جو یہی ہے ہاتھ میں ہاتھ دیا کہ اسلام کے لیے دین کے لیے جب بھی قربانی کا وقت آئے گا اپنے نفس کی بھی قربانی دینی ہوگی اپنے مال کی بھی قربانی دینی ہوگی اور اپنی جان کی بھی قربانی دینی ہوگی اسی لیے آپ نے دیکھا نا قرآن مجید و فقانی حمید میں ارشاد فرمایا ایمان والو اب دیکھئے آپ سے کسی شخص نے کہا یہ میں اپنی گھڑی آپ کو بیشتا ہوں آپ نے کہا میں نے خرید لی تو وقت یہ خرید لی بات ختم ہوگئی خرید لی پیسے آپ نے دے دی ہونا خرید لی اب ظاہر ہے جب گھڑی میں نے آپ کو بیشی آپ نے خرید لی لیندین ہو گیا اب گھڑی کا میں مالک ہو گیا کیونکہ میں نے خرید لی پیسے لی دی اللہ رب العالمین یہی مضمون قرآن میں فرماتا ہے اب کوئی بھی ایمان والا کوئی بھی غلام مصطفیٰ دروشری پڑھئی جائے اللہم صلی اللہم سب کام نمکہ دیجئے پہلے آپ آرام بیع کے معنی ہے بیشنا باہ یدیع بیش دیا وہ بیش رہا ہے خریدار نے خرید لیا اسطارا خرید لیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب کل مسلمان اپنی جان کا مالک نہیں ہے ہم میں سے کوئی نہیں ہماری اور آپ کی بیعت ہو چکی بیعت خرید و فروخت کہلی کیا ہے وہ قرآن میں سنیے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ رزیسٹر تیار کرو اور بڑے فخر سے بعد جاہل پیل کہتے پھرتے ہیں میرے اتنے مرید میرے اتنے مرید میرے اتنے مرید یعنی ان کو مرید بنانے پر فخر ہے اور قیامت کے دن سب کا حساب دینا ہوگا اس کی فکر نہیں ہے بیچاروں اس کے بعد کی فکر ہے کہ زیادہ زیادہ مرید ہو چلو بھئی مرید ہو دکانداری ہو گئی اصل بیعت کیا ہے قرآن سے سنیے قرآن سے باہر اگر کوئی چیز ہے اتنے چھوڑ دی حدیث رسول اللہ سے باہر ہے ختم کیوں اصل چیز تو قرآن و سنت ہے اور اس سے باہر جو ہے وہ دلال اتھر گبراہی ہے قرآن و سنت کے روشنی میں جو کچھ ہے اصل وہی ہے رب العالمین جل جلدوہو عمنا مالو رشا فرماتا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین اللہ نے خرید دیا ایمان والوں سے کیا خرید دیا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بئن لہم الجنہ مال بھی خرید دیا جو کچھ مال ہے وہ اللہ کا ہے صدا ہو گیا پہلے اور جان جو ہے یہ بھی خرید دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اشترا اللہ نے خرید دیا ایمان والوں سے باقی جو چیزیں ہیں رسمی رہ گئی ہیں رسمی بیعت برکت کے لیے بیعت ہو رہی ہے بس کہ بس سنسلہ مل گیا گاڑی سے گاڑی جڑ گئی سالحی نیک بندوں کے ساتھ رشتہ استوار ہو گیا اب اس میں باز غلف قسم کے لوگ دکانداری شہرت اور ریاہ کاری اور آمدنی کا ذریعہ لوٹ مار کا ذریعہ دھوکے کا ذریعہ تاویز گنڈے بیشنے کا ذریعہ یہ سب نکال لیتے ہیں اور صبح سے شام تک جون بھی بولتے ہیں کسی پہ جادو نہیں ہے کسی پہ کچھ نہیں ہے جادو ہو گیا کیسے لاؤ جادو ہو گیا تو نہ ہو گیا خاصی دین نے یہ کر دیا اور کاروبار میں یوں ہو گیا کیسے لاؤ یہ لاؤ وہ لاؤ یہ دھوکہ اور فریق پر بنیاد رکھی گئی چند روزہ زندگی ہے مرنے کے بعد ظاہر ہے پھر سب کا حساب تو دینا ہوتا ہے اور پیری مریدی کا سلسلہ بھی اسی لیے بدنام ہو گیا اچھے اور نیک اور صادح لوگ اٹھ گئے اور مجھ جیسے بناہدار اسی حکار و بدکار رہ گئے ہیں وہ دنیا داری اس میں آ گئی ریاکاری اس میں آ گئی خوف خدا اس میں نہیں رہا ورنہ تو اصل میں یہ تو ایک راہ سلوک ہے ایک ایسا طریقہ ہے یہ کہ جس میں ایک رابطہ ایک ذریعہ ایک بندھن ذات پاک محمد رسول اللہ سے قائم ہو جاتا ہے جس میں یہ جذبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ جب بھی موقع آئے اپنی جان کا اپنے مال کا نظرانہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہو یہ ہے اصل میں اللہ نے خرید لیا ایمان والوں کی جان کو اور مال کو اور اس کے بدلے میں ظاہر جب خریدا گھڑی خریدی پیسہ خریدا کپلا خریدا تو پیسہ بھی دیا اس کے بدلے میں کیا اللہ نے خرید لیا تو کسی نے خریداری میں کام بھی تو کرایا ہوگا نا جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ بھئی دونوں کے درمیان میں سودہ تیہ کرانا تو سودہ بھی تو کسی نے تیہ کر آیا ہوگا تو ایمان والوں کے درمیان میں اور اللہ کے درمیان میں سودہ تیہ ہو گیا اور سودہ تیہ کرنے والے ہیں بحمد الرسول اللہ انہوں نے سودہ تیہ کرا دیا کہ یہ ایمان والوں کے مقدس جماعت اللہ کے حضور میں پیش کر دیا یہ ایمان والوں کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کی مقدس جماعت ہے یا آپ کے دربار میں آدھے رہے اس کے بدلے میں جنت ہے اور اب کیا کرنا ہے صرف حلبہ خوری کرنی ہے نظرانے وصول کرنے ہیں نہیں حلبہ کھانا سنت ہے یہ موقع میں لکھا لو لیکن یہ کہ اسی پر ساری زندگی